الحمدللہ رب العالمین ایام معدودات فمن کان منکم مجیدًا اولا سفر فیدت من ایام اخر صدق اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسائم فرحتان فراتنہ اندر افتار وفراتنہ اندر اقاع الرحمن اوکم آقا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اشار باری تعالی ہے اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے فہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقیر پریزدار بن جاؤ یقینتی کے چند دن ہیں کہ تم میں اگر کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو ان دنوں کے ایام گسرے ایامیں کر سکتا ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی وہ جب وہ روزہ افتار کرتا ہے اور دوسری خوشی وہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا مزرگو دوست و بھائیو رمضان و مولا کا مہینہ نہایتی بابرکت عظیم الشان مہینہ ہے اس مہینے کی عظمت اور شان کو الفار میں بیان کرنا ناممکن ہے اتنی برکتوں والا اور رحمت والا مہینہ ہے کہ کوئی آدم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی رحمت اس کی عظمت اس کے فائدے کتنے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا ہر رات یہ منادی کرتا ہے کہ یا باغ شر اکثر و یا باغ الخیر اکبر کہ اے وہ آدمی جو تمام سال گناہوں میں غرق رہا کبھی بھور کر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا اب وہ اس چیز کو ترک کر دے اللہ تعالیٰ کے دروار میں آ جائے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں اسی طرح اے وہ شخص جو تمام صاحب جس نے عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے ذکر و اذکار کیا ہے اب اپنے ذکر و اذکار کو اپنی عبادات کو اور بھی بھار دو کہ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ شاہر ہم آتے ہیں روزہ دا کے شرف عزت تقریم کے لئے کہ اصوم و لی وانا عجزی بہی کہ روزہ میرے لئے ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا اور ایک اور روایت میں ہے کہنا اجزا بہی کہ میں ہی اس کی جزا بن جاؤں گا یہ روزہ داکھ خود میں ہی مل جاؤں گا اب یہ کہنے کو تو عام سے الفاظ ہیں مگر عقل انسانی اس کی گہرائی میں جانے سے کاثر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی مل جائے اس کا کیا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی شخص کو مل جانا اللہ تعالیٰ کا کس شخص سے رالی ہو جانا یہ کتنا بار ارزار و اکرام ہے روزہ داکھ کے لئے کہ روزہ داکھ کی جو ناکس اکر ہے ہماری اس میں یہ بات آنے سکتی اس کی حقیقت اس کے ادراع کو پا نہیں سکتی کہ بھئی کیا فیدے ہیں جس کو اللہ انشاءت ہوایا کہ آنا اوجدہ بھی ہے کہ میں ہی اس کو مل جاؤں گا جب کسی کو اللہ تعالیٰ ہی مل جائیں جو مالک ملک ہیں جو کائنات کا بادشاہ ہے مترک الانان شہن شاہ ہے جس کے قرضہ میں ہر چیز ہے جس کی قدرت کا ٹھکانی نہیں ہے جب وہ کس شخص کو مل جائے گا تو کیا ہوگا یہ بات ہماری اکر و شعور میں نہیں آسکتی اور یہ بہت بہت عزاز ہے مگر بات یہ ہے کہ ہم یعنی حدیث علی میں آتا ہے کہ القرآن و الرملان و شفیان لف کہ قرآن و رملان بندہ کی شفاعت کریں گے روضات کرنے کے باری طالع رونے معاشر لگا ہوا ہے حساب کتاب جاری ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں فیصلہ کرما دیا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈا دیا جائے ایسے میں روضے جا روڑا گیا ہے اگر اس شخص کو جب اللہ علمہ سے محبت تھی تو روضہ اللہ کے درواز میں آ جائے گا صرف باری طالع یہ بندہ تو گناہگار ہے اور گناہ کرنا تو انسان کی فطرت میں داخل ہے مگر اس نے مرض آپ کی رضا کے لیے آپ کی خوشی کے لیے کھانے پھینے میں چھوڑا ہے جائز خواہشات کو چھوڑا ہے صرف آپ کی رضا کے لیے تو یہ بندہ تو گناہگار ہے آپ کی جو ہے میری شخص پور سمائیں اس کو جنت میں داخل سمائیں اسی طرح اللہ کا قرآن یہی بات کرے گا کہ باری طالع یہ بندہ تو گناہگار ہے آپ نے اس کو جہانم میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کو تو مجھ سے محبت تھی یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا تراویش میں مجھے سنا کرتا تھا راتوں پر جاتا تھا سہری پر جو ہے روضہ کرتا تھا سہری کرتا تھا تو برہ مہربانیس کو میری شفاق طبور کیجئے اس کو جنت میں داخل سمائیں حدیش میں باتے ہوای شفاان اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاق طبور سمائیں اس آسی گناہگار بندہ کو جنت میں داخل سمائیں دیکھیں کتنا بڑا احضاظ ہے کہ ہم جو روضے رکھتے ہیں یعنی موکہ پیشہ لینا اللہ سے احضاظ کے لیے اس کے فائدے تو ہم پتہ چلیں گے بار میں دنیا سے چلے جائیں گے کہ ہم کیا کچھ دنیا سے کما کر لائے ہیں اگر ہی ہماری شفاق کریں گے ان کی شفاق قبول کی جائے گی اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آدمی جہنم کی آر سے بچ جائے جنت میں داخل ہو جائے بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ شفاق میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک مخصوص درازہ رکھا ہے اس کے نامر ایام اس میں سے صرف روضہ دار ہی داخل ہوں گے اور بڑی داخل ہی ہوگا یہ روضہ داروں کے لیے ایک اور بہت درازہ ہے کہ ان کے لیے جنت میں ایک درازہ مخصوص کا دیا گیا ہے مگر بات یہ ہے کہ ہم روضہ تو رکھ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھوکا پیسے رہنے ہی بہت بڑی بات ہے مگر اس کے جملہ آدام اور حقوق کا لحاظ نہیں کرتے کہ روضے کچھ اور متعالبات بھی ہیں مثلا کانوں کا بھی روضہ ہے آنکھوں کا بھی روضہ ہے زبان کا بھی روضہ ہے ہر چیز کا روضہ ہے یہ نہیں کھانا بھی نہیں ترک کر دیا بلکہ کانوں کا روضہ خوش بات نہیں سنی غلط بات نہیں سنی کسی کی برائی نہیں سنی آنکھوں کا روضہ کسی غلط جگہ نظر نہیں ڈالنی کسی مہارم کو بری نگاس نہیں دیکھنا غلط نگاس نہیں دیکھنا کسی طرح زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنی برائی نہیں کرنی اس کو نتاچینی نہیں کرنی اس کی چوری نہیں لگانی ہر چیز کا روضہ ہے تو پھر یہ روڑا جا کر ہمیں جو ہے ہمارے فوائد ہمیں اصل ہوں گے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مسئل تشریعہ دائے مسئل نبی میں جمعہ پڑھانے کے لئے جب آپ نے ممبر کی پہلی شیلی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین اور جب دوسری شیلی پر قدم رکھا تو بھی فرمایا آمین اور جب تیسری شیلی پر قدم رکھا تو بھی فرمایا آمین جمعہ نماز ہو گئی سابق رمز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج ایک عجیب بات ملاحظہ کی ہے آپ نے ایسے سے جو اشاعت فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی شیلی پر قدم رکھا تو جب باری سمتشریعہ دائے اور دعا کی کہہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص آپ کا نام مبارک سنے پھر آپ دورے پاک نہ بھیجے تو وہ شخص بھی ناکام و نامراد ہے تو میں نے کہا آمین اور جب میں نے دوسری شیلی پر قدم رکھا تو انہوں نے پھر دعا کی کہنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی اپنے والدین کو بڑاکے میں پائے دونوں میں سے یا کسی ایک کو اور جو ان کی شدمت کر کے ان کی دعایں نہ لے اپنی دنیا قدم نہ سمارے تو وہ شخص بھی ناکام و نامراد ہے تو میں نے کہا آمین اسی طرح جب میں نے تیسری شیلی پر قدم رکھا اور پھر دعا کی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور وہ اس میں اللہ طرح کی عبادات کر کے لگر و اثکار کر کے اپنے گناہ نہ بخش والے تو وہ شخص بھی ناکام و نامراد ہے تو میں نے کہا آمین اب اس میں قابل اور بات یہ ہے کہ جبرائیل الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے یہ دعا کرنے والے ہیں اور خاتم الانبیاء حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہنے والے ہیں تو ان دعاوں کی قبولیت میں کوئی شخص بکی رہ جاتا ہے حاجر نہیں یہ دعایں ناغمی طور پر قبول ہوں گئی تھیں یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے تو اس پر یہ حق ہے کہ وہ کم از کم ایک بار درود پاک لازمی طور پڑے درود پاک تو بہت سارے ہیں وہ درود ابراہیمی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سدا ہوا ہے اردو سواب اردو درجہ سب سے بہتر ہے اور کم سے کم یہ تو کہے اگر وہ نہیں پڑتا ٹائم نہیں ہے ایک اور مسئلہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لازمی طور پر کہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لازمی طور پر کہے اگر آدمی طور پر کبور ہوتی ہیں اس میں ایک دعا ہوا دین کے دعا بھی ہے دعا ہے یا بد دعا ہے دنوں کبور ہوں گے بارد ارد کرنے کا مسئل یہ ہے کہ رمضانوں بار کے جتنے خوائد ہیں وہ تب ہی حاصل ہوں گے جب ہم ان کو ان کے جملہ حقوق کی ریایت سے دعا رکھیں گے ایسا نہیں کہ بس معمول کے مطابق سہری خالی سارے دن جو ہے جیسے جب اللہ علیہ کر کھو لیا بلکہ خاص طور پر خیال کرنا چاہیے کہ رمضانوں بارک جب ہم سے رسط کر جائے تو اللہ کا ہماری شفاعت کا باعث ہو ہماری شفاعت کرے اور ہمارے خطائیں معاف کرائے اس سے بڑا اعظام اس سے بڑا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا اشار سماتے ہیں کہ جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا پکت فاظ یہ بہت بڑی کامیابی ہے دو ہٹکانے مرنے کے بعد اگر ہماری شفاعت روزیں ہماری شفاعت کریں قرآن ہماری شفاعت کریں ان کی شفاعت کی وجہ سے ہم بخشے جائیں تو اگر میں کیا چاہیے بہت بڑی بات ہے تو ارض کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم خاص طور پر خیال رکھیں کہ ایسی کوئی بات ہم سے نہ ہو جائے جس سے روزوں کے سوا میں کم لیا یہ روزے کے حقوق دار نہ ہو اسے پوشی کریں چاہیے کہ ہم خاطرہ سے ایک خیال رکھیں اللہ حضرت مجورہ کو اچھے مال کریں گے توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے امارینہ ازل بلال ہوگی